السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ماضین اکرام قرآن کریم خدا مند قدوس کی لازوال بے مثال کتاب ہے یہ اسلامی شریعت کا ایک اول ترین اور اہم ترین ماخد ہے یہ انسانوں کے لئے ہدایت ربانی کا زامن ہے تمام پچھلی کتابوں کا خلاصہ لب لباب ہے اس عظیم الشان کتاب کا حفظ در حقیقت اسلام کا ایک موجزہ ہے اور جس طرح اس کتاب کی کوئی نظیر اور مثال نہیں اسی طرح اس کے حفظ کی بھی کوئی مثال نہیں کلام اللہ شریف کا حفظ بہت ہی فضیلت معاب عمل ہے خدا مند قدوس نے اس کتاب کی حفاظت کے لئے ایسے خوش نصیب اور سعادت مند افراد کے قلوب کو منتخف فرمایا جو بار امانت کا تحمل کر سکے ایسے ہی ایک خوش نصیب حافظ قرآن عبدالخالق محمد عباس کے جنہوں نے 63 سالہ طویل عمر میں چار سالہ مدت میں امثال دار العلوم محمدیہ سے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی یقیناً کامیابی اور اقبال مندی انہی لوگوں کا نصیب بنتی ہے جو زندگی میں کچھ کرنے کا حسنہ رکھتے ہیں ترقیق کی راہوں پر وہی اشخاص اور رجال پہنچ پاتے ہیں جن کی حمتیں بلند شعور پختہ اور زمیر بیدار ہوتا ہے حافظ عبدالخالق صاحب نے 63 سال کی طویل عمر میں حفظ قرآن کی دولت سے بہراور ہو کر شہر عزیز میں ایک تاریخ رقم کی ہم اس موقع پر ہفتہ اقلیم سے بھی زیادہ بیش بہا دولت کے حصول پر حافظ عبدالخالق محمد عباس ان کے افراد خانہ اور استاد قاری زبیر اختر عثمانی صاحب کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں من جانب حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی بوساتیرہ اکرام عراقین دار العلم محمدیہ پدوائی روڈ مالی گاؤں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ عبدالخالق صاحب کی عمر کے اندر علم کے اندر برکت اتا فرمائے اور ہم سب کو بھی قرآن سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی